دوستو سبسکرائب کرو ٹیکنو باز کو اور پریس کرو اس گھنٹے کو تاکہ آپ دیکھ پاؤ ویڈیوز سب سے پہلے پرائز بہت ہی کم ہے یا آپ نے جو کیمرہ لیا ہے اس کی پرائز سے تھوڑا زیادہ ہے تو آپ کو بعد میں پستانے کے سوا کچھ نہیں دے گا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بیسٹ بجٹ ڈی ایس الار کونسا ہے اور جس کے فیچرز لا جواب ہیں so without any further ado let's get started this is ayan and you are watching me on channel ٹیکنو باز ویسے تو مارکٹ میں بہت سارے بجٹ ڈی ایس الار ہیں جیسے کی Canon 200D, 700D, 1200D and 1300D اور Nikon کی بات کریں تو Nikon میں D5530 and D3330 یہ Nikon کے ڈی ایس الار ہیں یہ بجٹ ڈی ایس الار میں ہی آتے ہیں تو اگر اچھے ڈی ایس الار کی بات کریں جس پہ مست والا اوٹو فوکس ہو ویڈیو میں بھی اور فوٹوگرافی میں بھی تو وہ ہوتا ہے Canon 700D اور Nikon D3300 اگر آپ یہ ڈی ایس الار دو منت پہلے لیتے تو میں ایسا کہتا آپ سے but 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 Nikon اور Canon D3300 میں ایک پرابلم یہ ہے اور Canon 700D میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہی آپ اس میں ریکارڈنگ کرتے ہیں اوٹو فوکس آن کر کے تو یہ کنٹینووسلی بلر فوکس بلر فوکس بلر فوکس ہوتا رہتا ہے یہ ایک جگہ دم جا کے ٹکتا نہیں ہے Nikon نے اس کو پر ابھی تک کام شروع کر دیا ہے اور Canon نے اس پر کام کر کے ختم بھی کر دیا ہے Canon نے ایک ایسی ٹکنالوجی لائی ہے جس میں وہ 80D کے اندر انہوں نے ڈالا تھا جو ہے کہ ڈوال پکسل ٹکنالوجی یہ Canon 80D کے اندر آپ کو ملتا ہے اور Canon 80D بہت سارے پرو ولوگر یا پھر آپ کو تیک یوٹیوبرز بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں جیسے کہ ٹیکنیکل گرو جی ہو یا پھر ممبائی کا نکھیل ہو وہ سارے 80D یوز کرتے ہیں اور 80D کی پرائز ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے جو کہ ہمارے پاکٹ سے باہر ہے ہم 80D تک کا سوچ نہیں سکتے ہیں ہم یہاں بات کریں بجٹ DSLR کے بارے میں اور بجٹ DSLR میں Canon 700D تھا اور Nikon D3500 تھا بٹ یہ دونوں کو اگر آپ دو منت پہلے خریدتے ہیں تو میں آسکتا تھا بٹ ابھی Canon نے لانچ کر دیا ہے Canon 200D جس کے ادھر انہوں نے دیا ہے ڈوال پکسل ٹکنالوجی اور یہ ڈوال پکسل ٹکنالوجی آپ کو بار بار جو سنسر اس کا بلر آٹو فوکس بلر بلر فوکس بلر فوکس نہیں ہوگی اور اس کیمرے میں آپ آسانی سے ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یا فوٹ آگرفی کر سکتے ہیں اور اگر آپ انٹری لیول DSLR کے لیے جانا چاہتے ہیں جیسے 1200D ہوا یا 1300D ہوا تو اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں ملے گا زیادہ فیچر نہیں ملے گا اور پرائس بھی آپ کو 30 ہزار روپے تک ہی لگے گی یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اس میں آپ کو سمپلی ایک آٹو فوکس ملے گا جسے آپ کیمرے میں شیٹر سپیڈ سے یا شیٹر دبا کے آپ اس میں آٹو فوکس کر سکتے ہیں اور صرف یہ فوٹ آگرفی میں ہی کام آئے گا اور اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک آدمی رکھنا ہوگا کیمرے کے پیچھے جو آپ کو فوکس کریں اور تب ویڈیو کو سٹارٹ کریں اس میں آپ آٹو فوکس نہیں کر سکتے ہیں بٹ 700D میں انہوں نے آٹو فوکس دیا اور 200D میں Canon نے اس میں ڈوال پکسل ٹیکنالوجی بھی ہے جو کی 80D کے اندر ہے اور Canon 200D کے اندر آپ کو 80D کا سنسر مل جاتا ہے جو کی بہت ہی کم بجٹ میں آپ کو Canon دے رہی ہے اب بات کرتے ہیں Canon 200D کے پرائز کی جب Canon 200D لانچ ہوا تھا تو اس کی پرائز تھی مارکٹ میں 60,000 روپیز اور ابھی اس کی پرائز کچھ ڈاؤن ہوئی ہے اور ابھی آپ کو یہ مل رہا ہے 49,000 روپیز میں اور ہاں اگر آپ یہ جو بڑا والا لینس ہے اگر آپ اس کو سکپ کرتے ہیں تو آپ کو Canon کا جو کیمرہ ہے وہ بہت ہی سستے منچ سے آپ کو 45,000 کے اراؤنڈ مل جائے گا اور اگر کوئی سیل ہے اور اس وقت اگر آپ Canon 200D پرچیس کرتے ہیں تو یہ آپ کو اراؤنڈ 42,000 یا 40,000 تک بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ صرف کیمرے کی باڈی لیتے ہیں یہ دونوں لینس کو سکپ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس کوئی کیمرہ ہے اور آپ کے پاس یہ دونوں لینس آرڈی ہے تو آپ دونوں لینس کو سکپ کر کے سفر وارڈی لیتے ہیں تو وہ آپ کو 38,000 کے اراؤنڈ پر جائے گی اور اگر ہم Canon 700D کی پرائس کی بات کریں تو اس کی جو پرائس ہے وہ ہے 38,000 اور اگر Canon 1200D کی پرائس کی بات کریں تو یہ ہے 32,000 یا 33,000 روپیز دی بٹ یہ دونوں کیمرے سے اچھا ہے کہ آپ چار سے پانچ ساہار رکھا اور ایکسٹر لگا کے Canon 200D کے لیے جائیں اور یہ کیمرے ہے جو بہت ہی بیسٹ ہے ہاں مگر آپ یہ جو بڑا والا لینس ہے اس کو سکپ کر دیں کیونکہ بڑے والے لینس سے اچھا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا 50mm کا لینس لے لیں جس سے آپ کی پورٹریٹ فوٹوگرافی بہت اچھی ہوگی میں نے 50mm لینس لیا ہے اور بہت جلد اس چینل کو اس کا ریویو بھی آئے گا جو کہ اس لینس سے بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا ہے اس لینس سے آپ خالی دور کی فوٹوگرافی کر سکیں پاس میں اسے زیادہ مطلب زوم نہیں ہوگا اور وہ جو ہے Canon 50mm وہ مایکرو لینس ہے اور وہ لینس کی جو قوالیٹی ہے بلکل بٹر ہے سوپر ہے آپ کو میں اس کی قوالیٹی ضرور دیکھاؤں گا تو اگر آپ کو کوئی یوٹیوبر ہیں یا فوٹوگرافی کرتے ہیں یا ویڈیو کے لیے جانا چاہتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کا بھی مزا اچھا ملے اور فوٹوگرافی بھی اچھی ہو جس میں پکسل بھی اچھا ہو اور سنسر بھی اچھا ہو تو آپ Canon 200D کے لے جائے تو اگر آپ کو ایک ایسا کیمرا چاہیے جس میں آپ فوٹوگرافی تو کر ہی سکتے ہیں اور ویڈیو کیا پرو ویڈیو بنائیں تو آپ Canon 200D کے لے جائے کیونکہ اس کے اندر آپ کو 80D کا سنسر ملتا ہے اور 80D کی پرائس ہے مارکٹ میں 80,000 روپیز اور آپ کو اس کا سنسر صرف 42 یا 48,000 روپیز میں مل جائے گا تو آپ Canon 200D کے لے جائیں اور اگر بڑا لینس آپ سکپ کرتے ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ اس میں بہت ہی بہت ہی ڈسکونٹ کا سکتے ہیں تو آج کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور انفرمیشن بھلی رہی تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں میں سارے پروڈرکٹس کی لنک نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا اور وہ سارے پروڈرکٹس کی لنک Amazon کی رہے گی تاکہ آپ کمپیر بھی کر سکیں سب کی پرائز اور فیچرز کی تو دیکھ سیٹ فور ٹوڈی دیس آیا آن سانگ ناو